حسینی سے نکل کر اپنے رہوار پر چڑھنا چاہتا ہے اور بیٹھتا ہے اور کہتا ہے رہوار تُو نے صبح سے میرے ساتھ کئی سفر کی ہے بس یہ ایک آخری سفر ہے مجھے مقتل میں پہنچا دے یہاں یہ مولا کہتے ہیں کہ رہوار قدمت بڑھائے لیکن رہوار قدمت نہیں بڑھاتا اور زبانے بے زبانی میں اپنے سموں کی طرف مولا حسین سے کہتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چار سالہ بیٹی گھوڑے کے سموں میں لپتی ہوئی کہتی ہے اے میرے بابا کی گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا صبح سے جو بھی مقتل میں گیا وہ واپس نہیں آیا اے میرے بابا کی گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ جا اپنے بابا سے فریاد کرتی ہے کہ بابا نہ جائیے بابا نہ جائیے بابا تصور شرط ہے حضرات صاحبِ اولاد کا مجمع ہے ماں و بہنوں کا مجمع ہے ملعظہ فرمائے ایک چار سالہ بیٹی کا سن اور اتنی بڑی مسئیبت ملعظہ فرمائے گا حضرات ہمیں تو آپ کے سینے پہ نیند آتی ہے یہ فکر یار میرے دل کو کھائے جاتی ہے ملعظہ فرمائے بابا کیسے بچھڑ کر ملعظہ فرمائے بابا ملعظہ فرمائے بابا ملعظہ فرمائے بابا سوخن ہے سوخے لگوں پر نہ جائیے بابا تصور شرط ہے حضرات ملعظہ فرمائے گا حضرات ایک چار سالہ بیٹی کے بین پیس کر رہا ہوں رخصت کے وقت اپنے بابا سے بین کر رہی ہے نہ جائیے ستائیں گے ستام کر نہ جائیے تصور شرط ہے حضرات تصور شرط ہے حضرات سوہن ہے سوہے لگوں پر نجائیے بابا سوہن ہے سوہے لگوں پر نجائیے بابا ستائیں سوہے لگوں پر نجائیے بابا چچا بھی سوہے ہیں شانے کٹا کے دریاں پر نرن سے لوٹ کے آیا میرا علیہ کی بابا چچا بھی سوہے ہیں شانے کٹا کے دریاں پر نرن سے لوٹ کے آیا میرا علیہ اکبر ایک ایک مسائف کو بیان کر رہے گی بابا نرن سے لوٹ کے آیا میرا علیہ کی بابا سوہے لگوں پر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم در 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 نجائیے بابا تمہارے بات یتیمی منزل ہے دیار غلم میں جینا ہمارا مشکل ہے تمہارے بات یتیمی کی سخت منزل ہے دیار ظلم میں جینا ہمارا مشکل ہے کیا فرماتی ہے چار صلی اللہ علیہ وسلم سنے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سوہے لگوں پر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم در نجائیے بابا یہ ستم در نجائیے بابا ستائیں گے جینا ہمارا ایک چار صلی اللہ علیہ وسلم مجھاں بابا سنیں گے حضرات ہاں صرف حضرات تم آنچے گالوں پہ اہل ستم جو آریں گے مدد کے واسقے پھر ہم کسے پوکاریں گے تم آنچے گالوں پہ اہل ستم جو آریں گے مدد کے واسقے پھر ہم کسے پوکاریں گے جس کا باز جیسا چچا ہو اس بھتیجی کے یا حالات کے کیسے بیان ہو رہے ہیں ملازم فرماز ستائے یہ ستم گر نجائے بابا سنیں حضرات آج بھی ستائے آتی بی 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 ستائے یہ ستم گر نجائے بابا نجائے بابا نجائے بابا ستائے یہ ستم گر نجائے بابا ستائے یہ ستم گر نجائے بابا ستائے یہ ستم گر نجائے بابا مجانے آپ پہ ہوگا 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 اداز ہے دل مزتر نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم کرن جائیے بابا ستائیں گے یہ ستم کرن جائیے بابا ستائیں گے یہ ستم کرن جائیے بابا نجائی بابا آخری برن حضرات آخری برن آج یہ پوری دنیا یادیں سکینہ مناتی ہے ملاحظہ فرمائے گا کیوں مناتی ہے کچھ ایسا ہوا تھا کچھ ایسا ہوا تھا کہ آستا ہم بھول نہیں پا رہے ہیں ملاحظہ فرمائے آزرات وقت کے امام کی بیٹی نبی کی آلک کو پیدی بنائے کے آدھا ترہا ترہا سے ستم ہم پیڑھائیں کے آدھا نبی کی آلک کو پیدی بنائے کے آدھا ترہا ترہا سے ستم ہم پیڑھائیں کے آدھا ایک ایک ظلم کو بیان کر رہے گی بابا آپ کے جانے کے بعد کیا ظلم ہوگا نبی کی آلک کو پیڑھائیں کے آدھا عصیرِ ہوتا بھارا در نجائیے بابا ستائیں گے یہ سیتم گر نجائیے بابا جزاک اللہ جزاک اللہ بیوی سکینہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے آج بھی سدائے سکینہ آ رہی ہے نجائیے بابا مقدم اللہ حضرت فرمائے کہ حضرت یہ پیغام ہے کہ آج بھی سدائے سکینہ آ رہی ہے اور اسی کو ہم لوگ زندہ کر رہے ہیں پرورام کے ذریعے یاد سکینہ مانتے ہیں حضرت وقتہ بطور خاصنہ حضرت کیا صدا آ رہی ہے ملازہ فرمائے حضرت ہماری قوم یتیمہ کا غم مناتی ہے مل کر پرسا دیں کیا پتا اگلے وقت سال کون زندہ ہے سہر سدائے سکینہ ابھی بھی آتی ہے ہماری قوم یتیمہ مناتی ہے سہر سدائے سکینہ ابھی بھی آتی ہے جن لوگوں نے زیارت کی ہے اور جو قیت آنے کا منظر دیکھا ہے زندان میں آج بھی وہ چار سالہ بیٹی اس زندان سے صدا دے رہی ہے اپنے بابا کو کیا صدا دے رہی ہے ملازہ فرمائیں گے تصور چکتا ہے سہر سکینہ ابھی چی بھر نہ جائیے بابا ستائیں گے یہ ستم کرنا جائیے بابا ستائیں گے یہ ستم کرنا جائیے بابا ستائیں گے یہ ستم کرنا جائیے بابا نجائیے بابا نجائیے بابا ستائیں گے یہ ستم کرنا جائیے بابا نجائیے بابا جائیے بابا